بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرونا وائرس سیالکوٹ اور پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے میری یہ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہم سب ذمہ داری کے ساتھ ماس پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے بتائے ہوئے ایس او پیز پر عمل کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سب آپ میں اور ہم سب مل کر ماس پہنے حکومت کے بتائے ہوئے ایس او پیز پر عمل درامت کریں کرونا کی روک تھم ہو سکتی ہے آج سے سیالکوٹ کی ظلئی انتظامیاں سختی سے حکومت کے بتائے ہوئے ایس او پیز پر اور ماس پہنے پر عمل درامت کرانے جا رہی ہے اس سلسلے میں اگر کسی شخص نے بھی سیالکوٹ میں ایس او پیز کی حلاف ورزی کی یا ماس پہن کے باہر نکلتے ہیں اور اس کے حلاف کاروائی کی جاتی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی سفارش نہیں چلے گی وہ اس لیے کہ سیالکوٹ کے ہزاروں لاکھوں شہریوں کی جانوں کو حطر ہے اگر ہم ذمہ داری سے ماس نہیں پہنتے ہیں ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے ہیں اور کرونا وائرس اسی طرح پھیلتا جائے گا تو سیالکوٹ کے ہسپٹلز میں آر ریڈی بیڈز پر بہت پریشر ہے ہم ہائی فلو آکسیجن بیڈز کی تداد بڑھا رہے ہیں اس کے باوجود اگر سیالکوٹ کے شہری ماس نہیں پہنیں گے ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے تو یہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ سیالکوٹ کے ہسپٹلز میں آپ لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آج سے ذمہ داری کے ساتھ ماس پہنیں ایس او پیز پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں جس جس علاقے میں زیادہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے شاید ہمیں ہاتھ سپوٹس کو ایڈنٹی فائی کر کے انشاندئی کر کے اسے لاکڈاؤن کرنے کی ضرورت پڑے ہم سب نے مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا بھائی آپ کا بیٹا اسمان ڈار آخری دن تک کرونا کا مقابلہ کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کرونا وائرس کے حلاف یہ جنگ جیتیں گے اس کے لیے ہم سب کو مل کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات سیالکورٹ پائندہ بات